یہودی الیکشن نہیں لڑتا پورے دنیا پہ قابج ہے آر ایس ایس الیکشن نہیں لڑتی اس زمین کو جہنم بنا دیا مدرسوں میں خانکاہوں میں بڑی بڑی داری اور ٹوپی لے کے جھنڈا لے کے ہم ہندوستانی ہیں ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں آپ نے کسی آشرم میں کسی مندرم میں یہ اتماس دیکھا کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں کھونے جا رہے ہیں کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفا کا نظارہ کرتے رہیں گے ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے اس کو بلوائیے اب آپ کو معلوم ہے کہ آر ایس ایس مجھے یہاں کا علم نہیں ہے لیکن اتر پردیش کے اور بحار کی بات بتا رہا ہوں پہلے انہوں نے کوشش کری تعلیمی آفتہ اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی مولویوں کے اور داری والوں کے بیچ میں مت جانا تم بیک وڑ کہلاؤ گے اس میں کامیابی کوئی خاص ان کو نہیں ملی اب انہوں نے مدرسوں پر قبضہ کر لیا ہے میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں اب وہاں نماز 35 جگہ پہ ہوتی تھی چھے جگہ پہ اجازت دی گئی ہے وہاں نماز پھر وہیں ہو سکتی ہے جہاں اندریش کی جو جماعت ہے مسلم منج اس سے فارغ اس سے اس مولانا کو اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے مدرسوں میں فنڈ دیے جا رہے ہیں اندریش کے کو آپ سوچئے کہ جامیہ ملیا اسلامیہ اور حلیگرد مسلم یوریسٹی میں اجاز دیا جا رہا ہے کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں کھونے جا رہے ہیں کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفا کا نظارہ کرتے رہیں گے ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مد بلوائیے اس کو بلوائیے یہ میرا مخالف ہے ارے میرے عزیز اس وقت خدا کے واسطے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ یہ خوف و حراس کا عالم تو آپ نے ابھی پندرہ اگست کو بھی دیکھا ہوگا ان لوگوں نے با سٹھ سال تک پرنگا نہیں اٹھایا ہم نے پندرہ اگست سن سہتالیس کو جنا کا جھنڈہ پھیک دیا اور ترنگا اٹھا لیا ہم سے کہا کہ ثابت کرو یہ جو اتنے دنوں کے بعد جو جھنڈے کا ترنگے کا خیال آیا موڈی اور ان کی جماعت کو تو مجھے بڑا پیار آیا ان کے اوپر کہ چلو یہ تو حساس ہوا لیکن ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ سروار کر گروار کر ہیڈگار کر یہ لوگ غلط تھے یہ جھوٹے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنڈہ نہیں اپنائیں گے تو یہ کہہ دو کہ وہ دیج تو روحی ہیں اس کی کہنے کہ تو ہم میں حمد ہی نہیں ان آنکھوں نے دیکھا مدرسوں میں خانکاہوں میں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی لے کے جھنڈہ لے کے ہم ہندوستانی ہیں ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں آپ نے کسی آشرم میں کسی مندرم میں یہ دیکھا کہیں دیکھا کسی ایسے معاشرم میں کسی گروہ کے یہاں دیکھا کہ وہ ترنگا لے کے چل دا ہو ہم کو ضرورت پڑی جس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی اپنے خون کو بڑھ دیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہم اس ہندوستان میں رہیں گے یہاں کے آئین کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھی کہہ کے چلے گئے باہر آئیے نکلیے جب تک آئین ہے جب تک اس ملک میں ہمارا وجود ہے روز اور روز آئین توڑا جا رہا ہے کیسے کہیں فقر سے کیسے کہہ دیں کہ ہمیں ناز ہے یہاں میں نے اس بات کا اظہار برابر کیا ہے جب عدالتیں سننا بن کر دیں اور جب پولیس کملل بھی ہو جائے بھائیمان کے ساتھ اس سماج تباہ ہو جاتا ہے ہم آپ کے بیچ اس لئے آئے ہیں کہ آپ سوچیے اس بات پر انفرادی قیادت میں نے آپ سے کہا کہ سٹیج کی مخالفت کی میں نے اس لئے اب انفرادی قیادت کی گنجائش نہیں ہے اجتماعی قیادت کرنی پڑے گی اجتماعی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ وقلا بھی ہوں وہ ججز بھی ہوں وہ فوجی بھی ہوں ہیومن رائیس ایکٹیویس بھی ہوں اور میری بہنیں بھی ہوں چھوڑ دیجئے کہ وہ بہن ہجاب کرتی ہے یا غیر ہجاب کہے اب تو نوبت یہ ہے کہ ہم ہجاب کریں یا نہ کریں اس کا فیصلہ حکومت ہند کرے گی اب وہ نوبت یہاں آگئی کہ فلا فلا شخص ریل اسٹیشن پہ ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا تھا اس بیان کے بعد ایک مولانا کا بیان میں نے سنا کہ نماز قضا کر لو اب کھلے میں نماز مت پڑھو قوم یہاں کھڑی ہو گئی اور ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلا مسلک اور فلا جگے اور فلا فلا پارٹی میرے عزیزوں اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تمہارے پاس ایک فیصلہ کرو اپنے کو پہچانو اس ملک پہ حسان ہوگا اگر ہم نے آئین بچا لیا میں تو صاف کہتا ہوں ہمارے بہت ہی عزیز سنوان صاحب بیٹھے ہیں شاید آپ بہت سے لوگ سیاسی لوگ اور بھی ہیں میں نے تو یہ فیصلہ کیا اور میں نے یہ بات کو سمجھا کہ سیاست الیکشن جو ہے وہ صرف سیاست نہیں ہے الیکشن کے علاوہ بھی سیاست کی جا سکتی ہے یہودی الیکشن نہیں لڑتا پورے دنیا پہ قابج ہے ریس ایس الیکشن نہیں لڑتی اس زمین کو جہنم بنا دیا اس نے کبھی اس طرف بھی تو سوچ کے دیکھئے اور یہ جب ممکن ہے جب آپ سوچنے لگیں گے ماضی میں کھونا چھوڑ دیجئے جو قوادیں ماضی میں رہتی ہیں مستقبل کا خود کا خاکہ تیار نہیں کرتی ہوں اس زوال کی وہ آخری سطحے پہ ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑیں ہیں اچھے لوگ جا رہے ہیں نوجوان بچوں کو میں چاہتا تھا وہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ جو میرے بزرگوں نے مجھے سمجھایا تھا میں وہاں تک نہیں پہنچا سکا غلطی میری بھی ہے ہم سب کی غلطی ہے لیکن ہم اس لئے آپ کے پاس آئے ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا ہو جہاں ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے موڈی ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہم میں یہ صلاحیت ہو کہ ہم کہہ سکیں ہم کہہ سکیں کہ ہم آپ کے کسی عوضے یا چیئرمینی کے لئے نہیں آئے ہیں اس ملک کے آئین کو بچانے آئے ہیں اور آپ کو بچانے آئے ہیں دل میں تو بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن کہنا بڑا مشکل ہے کس سے فریاد کریں کس سے کہیں حقیقت تو یہ ہے کبھی کبھی تو یہ دل کہتا ہے کہ کون آزاد ہوا کس کے ماتھے سے سیاہی کی ردہ چھوٹی ہے میرے سینے میں بھی درد ہے محکومی کا مادرِ ہند پر اداسی ہے وہی خنجر آزاد ہیں سینوں میں اترنے کے لئے موت آزاد ہے لاشوں پر گزرنے کے لئے حقائق یہاں پر ہیں یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی خواہش دے ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں خدا گواہ ہے کسی عوضے کے لالش نہیں ہے ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کب خاص طور سے میں اپنی زندگی کے بارے میں میری زندگی کا آخری لمحہ کب ہوگا مجھے نہیں معلوم وقت بہت کم ہے اب لکشر کرنے کا ڈیبیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے عمل کا وقت ہے پور دیجئے ایک دوسرے کو حوصلہ دیجئے اس ملک کو بتائیے ہم نے ایک بار یہ ملک بچایا تھا اب پھر ہمارا ہی ذمہ داری پڑتی ہے کہ ہم پھر بچائیں کیونکہ جب ایک فیضہ یہ بن جائے الیکشن اس پہ ہونے لگے کہ ملک تباہ ہو جائے فیکٹریاں بند ہو جائیں نوجوان بے روزگار ہو جائے میاں کو ٹھیک کرنا ہے اور میاں کو ٹھیک کرنے پہ الیکشن جیتا بھی جائے حاکی میں وقت بھی بنایا جائے دوسری جماعتیں بھی وحی کرنے لگیں پندرہ آگست کو انہوں نے ترنگے سے محبت دکھائی کانگریس نے وہ بھی جھنڈہ لے کے چل پڑے کانگریس کو تو کہنا ہے اس دن جھنڈے کے بجائے پورے ہندوستان کو رنگ دیتے نہرو آزال حفظ الرحمان اور سارے عقابلین کی فوٹووں کے ساتھ کہ ان کو پہچانو تم جھنڈہ کہاں سے لے آئے ہو لیکن وہ بھی لے کے جھنڈہ چل دیے کیجریوال بھی جھنڈہ لے کے چل دیے بولوی حضرات بھی چل دیے ان کے جال میں کب تک رہو گئے آپ سوچئے ایک ایونٹ بنا دیا اس میں کانگریس بھی چل پڑی ہلے بھئی کانگریس کو کیا ضرورت تھی تمہارے پاس کون ایسا تھا جو نہیں تھا تم بڑے بڑے بیننس لگواتے نہرو کے آزاد کے کرپلانی کے یدویا کے ہم بیت کر کے رفی حمد قدوائی کے کوئی بچا تھا نہیں جو موڈی کر رہا ہے وہ ہم کریں گے تو جب ایسی شکل پیدا ہو ایک گروہ تیار ہو اور وہ گروہ مسلمانوں کا دلیتوں کا دوسری جماعتوں کا جو اس اس ملک کی آئین کو بچا سکیں میں نے زیادہ بات خرچ کر دی مجھے پرچان نہیں دیا بہت شکریہ لیکن دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کو سوچنے و سمجھنے کی توفیق ہے آمین